پرنام نمشکار یہ دیکھئے گا کدار نادھان سے بلکل لائیو ایکسکلوزیو تصویر ہیں برف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنی اس میں برف گری ہے ہاں جی آپ کون ہیں جی میں ہمیں ڈوٹی میں ہیں آپ کون ہیں میں تریبون چوہان ہوں پرمیشن ہے نا ٹھیک ہے ہمیں سب بات کرتا ہوں یہ دیکھئے گا یہاں پر پہلے پرمیشن کہے رہے پوچھ رہے تھے اور برف باری آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنی ہو رکھی ہے پورے دھام میں لائیو ایکسکلوزیو تصویریں ہیں یہ اور یہ جو تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں دیکھو وہاں برف ہے یہ سیف سارے آپ کے ساتھ ہیں نا نا یہ تو لوکلز ہیں جو یہاں کے ان کے وہ ہیں آپ نے آپ مت بنایا نا لوکلز نہیں بنایا لوکل نہیں بنا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کرو پھر میں آتا ہوں ہم نے نہیں کرنا ہے تو کچھ پرمیشنز کچھ پرمیشنز کو لے کے تھا پر اچھا بھی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھئے گا یہ کدار نا دھام میں ہیں ہم ابھی اور جو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر دھام میں تقریباً دو ڈھائی فٹ کی برف گری بھی ہے اور اگلے ایک پانچ دن میں یہ مان کے چلو یہاں پر یاترہ شروع ہونی ہے اور یاترہ شروع ہوگی ہم سب لوگ اس کا دیکھیں گے لیکن کس طرح سے بیعوستائیں ہیں آپ تھوڑا نیچے کی طرح دیکھیں گے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے دو ڈھائی ڈھائی فٹ کی یہ برف اور تمام لوگ یہاں پر جو آئے ہیں وہ پہنچے ہیں یہاں پر اپنی بیعوستاؤں کو لے کر یہ تمام ہوتیلئرز ہیں یہاں پر ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ مشکلات ہوئے ہیں کیونکہ بیس کیمپ یہاں نیچے ہے جہاں ہم نے کچھ فٹیجز دیکھے تھے جہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں وہ کیمپس کل رات کو برف باری کے بجے سے کافی کیمپس دھس بھی گئے ہیں وہاں بھی ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے الیکٹریسٹی ابھی کٹ چکی ہے بہت کم ہمارا بھی بیٹری جو ہے وہ بچی بھی ہے لیکن آنے والے پانچ دن میں کیا کچھ ہوگا یہاں پر وہ ایک بڑا پرشنی جبور ہو سکتا ہے سانیہ سے بات کرتے ہیں آپ ہوتیل رنگ کرتے ہیں یہاں پر ایکلی سے میرا یہاں پر ٹینٹ کا کام ہے بیس کیمپ میں ٹینٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ جیسے بھی موسم دیکھ رہے ہیں آپ تو جو بھی کیمپ لگائے تھے ہم نے سارے دھس چکے ہیں وہاں پر اور یہی پر رہنے کے لئے آئے ہیں گاؤں کے ہیں یہاں پر ساتھ میں تو ان کے ساتھ ہم یہاں پر بھی رہنے آئے ہیں ایکشلی کیونکہ سارا کیمپ سارا دس گیا رہا تھا کل صبح سے دو بیس سے ہم لوگ اٹھے ہوئے ہیں برپاری اتنی تیج ہوئی جو ہماری کینٹین تھی جہاں ہم رہ رہے تھے جو ٹینٹ سے سارے دس چکے ہیں بہت بری حالت ہو رہی کہ ابھی آپ چلیں گے اگر ہماری ساتھ میں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کیا ابھی کنڈیسن ہے وہاں پر اور کیسے ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں صحیح بات ہے جہاں ہم رہے بھی رہے ہیں آپ یقین مانیے گا پانی کے لئے بھی کل برپ پکھلا کے پانی ہی بنا رہے تھے آپ کا بھی کیمپس ہیں ہاں جی میرے بھی کیمپ کیا بھی دکھتیں ہوئی پسلے دنوں یہ دکھت تو سب سے بڑی ہے ہاں پہ ابھی پہل تو میڈیسن ہو گئے رہا سب سے بڑی دکھت ہے کچھ پرسا سندھ آ رہا ہے ہم نے خرید کے لائے تھے ہم نے ٹینٹ کے اندر رکھا تھا وہ تو یہ اچھا ہوا کہ ہمارے جو وہاں پہ لڑکے تھے انہوں نے بس گئے وہ سب سے بڑی بات ہے وہ بس گئے رات کو دو بجے اٹھ کے برپ بھار پھینکی بل سے پکڑ کے سپائی کری وہاں پہ اس کے بعد دوسری جگہ جیسی یہ وہاں بھی ٹوڑیا پھر ایک نیچے ٹین سیٹا جو وہاں مزدور رہتے ہیں وہاں جا کے اب ہم نے سب پتا ہے کہ پچیس تاریخ سے کھلنا ہے اس سے پہلے کی تیاریوں کے لئے یہ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں کتنی ہوگی تیاری ابھی ابھی تو یہاں پہ جو تیاری ابھی ہم پانچ دن پہلے یہاں پہ آگئے تھے اس میں تو موسم اتناب خراب نہیں ہوگا جیسے جیسے اگر یہاں پہ یاترہ کھلنے کا ٹائم جو کم ہوتا جا رہا اور موسم میں بلکل ایسے بدلہ آتا جا رہا یہاں پہ ہے یہاں پہ جو بھی آئے گا اس کے لئے یہاں پہ اس بار جو بھی یاترہ ہوگی وہ سلطرے کی سنو پائے گی یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی جو لگ بک بر ہے یہاں پہ یہ دیر سو دو فیر لگ بک بر پڑ چکی ہے اور یہاں پہ رہنے والے لوگ ابھی کافی درگم اس دن میں یہاں پہ ہے اور کھانے کی بھی یہاں پہ لگ بک پیکٹس آ رکھے تھے تو مہگی کے پیکٹس ہم نے کھائے ابھی صبح ناشتے میں بھی وہی مہگی کے پیکٹس ہم نے کھائے ہیں اور سننے میں آیا روڈ بھی نیچے یہ راستہ بلوک ہو گیا کیونکہ گلیشیر بھی جی 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 جہاں جو یہ بہرہ بہرہ گدیرہ بولتے ہیں اس کو وہ پورا آ چکا ہے راستہ کچھ لوگ تو راتی پانچ بجے بھاگ گئے تھے نیچے یہاں سے اتنی بڑی کنڈیشن صبح ہوئی ہے کہ لوگ پانچ بجے نکل گئے اور جو بہرہ گدیرہ جو بولتے ہیں وہاں وہ پورا پورا گلیشیر نیچے آ چکا وہاں سے راستہ پورا بلوک ہو چکا نیچے بھی جو آ رہے ہیں ان کے بھی نیویدن کوئی اوپرہ بھی نہ آئے ایک دن اور ایک اور ایک اور چیز کی بڑا بڑا پرشن ہے جو کل ہم جب رکنے کے لئے بات کر رہے تھے یہ بھائی لوگ تو ہمیں اب ہم اسطانیہ ہم خود بھی ہیں تو ہمیں مل گیا جی ایم وی این کے کیمپ میں ہم گئے تھے یہاں نیچے جی ایم وی این کے ان کا کہنا ہے ان کے تئیس سو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں جی ایم وی این کے تئیس سو ٹینٹ ہیں اور یقین مانیے گا وہ ہمیں تین بیڈ اپ لفظ نہیں کروا پا ہے ہم گئے تھے وہاں پہ سولہ جائے یاترو کی بیوستہ ہے کل یہاں پہ تین چار ہزار آدمیوں کی بیوستہ نہیں ہوئے ان سے ہم ان کے پیر پڑے چلو خالی سروائیو کرنے کے لئے ایک رات ہمیں دے دو بس وہ تو اچھا یہاں پہ سنیل لوج ہے جو بھائی جی ہیں ان کا جو لوج ہے انہوں نے کل رات کو ہمارے سٹاپ کو سب کو خانہ بھی اپ لفظ کر آیا سب کچھ کر آیا انہوں نے یہ بات تو آپ صحیح کریں ابھی شاید ہو سکتا ہے ہمارا چہرہ آپ کو تھوڑا بلر اور کالا دکھ رہا ہو اس کا کارن ہے کیونکہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پورا سفید ہو رکھا ہے پھر بھی کوشش کریں تھوڑا کیمرہ انگل آپ دیکھیں ہماری طرف کے لئے کہاں پہ بڑیا آ رہا ہے تھوڑا دیکھیں گے آپ کہ اگر ہر جگہ کالا ہی آ رہا ہے یا پھر شاید یہاں سے اگر مندیر کی طرف دیکھیں آپ تو تھوڑا اچھا آئے گا ادھر آپ جائیے گا یہ تصویریں آپ ایکسکلوزیب ابھی دیکھ رہے ہیں لوکارپن پر اور صبح کے تقریباً دس بچ چکے ہیں اور یہ رات بھر سے اور یہ تمام یوہ بہت پریشان رہے اگر میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا ہوتیلز والے تو پھر بھی ایک بار کو کمروں میں رہوں گے تقریباً کتنے لوگ تھے جو ٹینڈ میں دے گا کل جو میرا اپنا پرسنل ہے وہاں پہ پانس لڑکے تھے اور پانس دوسری جگہ تھے دس لڑکے تھے اور رات بھر بہت سربائیو کرنا پڑا میں آپ مانو گری میرا فون میں دیکھ سکتا کم سے کم رات کو ڈیڑھ بجے سے دو بجے تب بتیس مسکول ہیں وہ ان کی ہیں جو اور ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ٹینڈ سہی ہیں اس لئے کال کر آکھ بے اوستہ یہاں پہ آ رہے ہیں دیکھیں ابھی ہماری بیوستہ کچھ نہیں ہے پہلی بات تو جو آپ انہوں نے جو کچھروں کا منا کر رکھا ہے باہر سے کچھر نہیں میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ بتانا چاہوں گا جو بھی یہاں پہ جو بھی مال آتا تھا پہلے وہ جو بنجارے رہتے تھے جو باہر سے آتے تھے وہ مال یہاں پہ لے کے آتے تھے آج کی ڈیٹ میں وہ بھی یہاں پہ نہیں آ پہ رہا اسی وجہ سے دکانے بند ہیں نہیں تو آج تک یہاں پہ دکانی کھل جاتی تھی پہلے بات تو یہ ہے ٹھیک ہے کچھر نہیں ہے کچھ یہاں پہ ہمارے بات کچھ سامان ہے نہیں ہم یہاں سے ہم مانگ کے لے کے جا رہے ہیں دو گلو چاہوں لے دے ہی رہے ہیں وہ بھی ہمیں ہوتل والے ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں پہلے بات وہ بھی کب تک دیں گے کیوں کہ وہ بھی لیمیٹیڈ لائیں گے آپ بھی پورا مال تو تقریباً تیس پیتیس چاریس لوگ ہوں گے وہاں پر جو وہاں پر کھانا کھائیں گے اور اس طرح سے لوکل جرور آگے آتا ہے پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری بیوستہ ہیں جو ہو رہی ہیں پرسکسن کے مادم سے ابھی کوئی بھی سہدہ نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ایک ایک مینے پہلے ہو جاتی تھے جو پچھلا سیزن تھا اس میں یہ تھا ایک مینے پہلے ہمیں بولا جاتا تھا اب بیوستہ کرو ابھی جو چار پانچ دن بعد کپاڑ کھلیں گے دیکھو آپ دیکھ سکتا کوئی بھی دکان کھلی ہے کسی کا پاس یہاں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے لوگ ایسے سروائیو کر رہے ہیں میں کی کھا کر کے سروائیو کرنا پڑا ہے اور سب سے بڑی بات ہے چلنے کے لئے راستہ نہیں ہے اگر ہم جہاں سے آئے وہ گلی میں آپ کو ویڈیو ہم بعد میں دکھائیں گے وہ گلی میں دو لوڈ ہائی ڈائی فٹ نیچے برف ہے اور پہلے کی بھی برف ہے تو وہ اور چاہدہ چڑ گئی ہے جو گلی بلکل نیچے ہوتی دی جہاں پر ہم ابھی بھی کھڑے ہیں کہ دانا جی کا بھی فرش ہے یہ تقریباً یہاں سے ابھی بھی ایک ڈیٹ فٹ نیچے ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور تصویروں نے کلیر ہونا ہے پانچ چھے دن بعد ایک اور بھائی ہیں ہاں پر لٹھا لے کے آئیں لٹھا کے لئے لیں گے ہوسر یہ دانا جہا ہوسر پانی کے لئے جا رہے ہیں پانی کے لئے جا رہے ہیں پانی بھی نہیں ہے یہی عیرود اپریان گھپتگاشش ہے گھپتگاشش ہے گھپتگاشش ہے véhicلنے کتے دن ہو گے یہاں آئے کھیک دو تین دن ہو گے اچھا とہ تکلیفیں ہیں بحیان چاہدہ بھی تکلیفیں تو بہت ہیں نہ تو کون نیچے سے مال آ recevoir نہ تو یہاں ٹھوارب ہے کوئی صحر Reading نہیں ہے پانی نہیں پینے کے لئے کیونکہ برب اتنی ہو گئے اب یہاں پر ساسن کے کوئی بھی لوگ نہیں ہیں کہ جو ملت بیوستہ کرتے ہیں پانی پونی یہ گورنمنٹ یہ میں چاہوں گا آپ توڑا ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے گا کیونکہ شیئر کرنے سے یہ ان لوگوں کی جو آوازیں ہیں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کل ہم بھی جب آئے تھے تو لگا تر آپ نے دیکھا تھا کس طرح برب باری ہو رہی تھی بھیگ کے ہم یہاں پہنچے پیدل اور یقین مانیے بہت برا حال تھا ہمارا بھی ہمارے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے تو صحیح ہوگی نے کھانا بھی رات کو کھایا کیونکہ وہ اتنا تھک چکے تھے وہ اس کے بعد بلکل لیٹے ہی ہیں اور یہ تمام جو لوگ ہیں یہاں پر آپ آئی ٹی بی پی سے ہیں ایزر جی آپ لوگوں کی کیا بے اس کتنے لوگ ہیں یہاں پر آپ آپ کو نہیں بتائے گا آپ کو نہیں بتائے گا آپ ایک اور مل لینا یہ گا اس دن رات کو بھی کدھانا دھام میں دیوالی کے دن یہاں پر پٹا کے اور بم پھوڑے گئے تھے اور ہم نے وہ لائیو ایکسکلوزیو تصویریں تب بھی دکھائے دی تب بھی آئی ٹی بی پی یہاں پر تھا تب بھی یہاں پر شاشن پر شاشن کے لوگ تھے مندر پرشت کے لوگ تھے پھر بھی وہ چیزیں ہوئی جو کہ یہاں پر نہیں ہونی چیئے تھی ان جی ڈی کے معنیوں کی معنی تو اب یہ بلا رہے ہیں ہمیں ہم بات کرتے ہیں ان سے لیکن آپ سب لوگ بھی سچیت رہیے گا اور میں آشک کرتا ہوں کہ بابشت کے ادار کی کرپہ رہے گی تو ان سب لوگوں کو جل سے جل اپنی تمام چیزیں مل جائیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چاہے یہاں پر جو مال آنا ہے ان کا جو بیوستائیں ہیں برف ہٹانے کی جو جو آپ کے گھر جو آپ کے لوج کے آس پاس کی برف ہوتی ہے وہ کون ہٹاتا ہے سویم ہٹانا ہے تو وہ سویم ہٹاتے ہیں ہر بار بس ساشن پرشاتن بس مین رستے کا ہٹاتے ہیں چلیے تو آپ سے جڑیں گے تھوڑی دیر میں تھوڑا کیمپ ہاؤس کی طرف بھی آپ کو لے جائیں گے جہاں پر کیا کچھ ہو رکھ ہے وہ دیکھیں گے آپ کی جنہوں نے بھی اپنے ٹینٹ ابھی لگایا تھے وہ سب کس طرح سے دوست ہوئے ایک بار شریف بابا جی کے دار کے آپ بھی درشن کر لیجئے اور جڑیں گے آپ سے پھر جلدی جائے شریف کے دار